السلام علیکم ورشمت اللہ وبرکاتہ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ کس وقت کرنا چاہیے؟ استخارہ کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کی دعا کیا ہے؟ استخارہ کرنے کے بعد ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ تمام سوالات کے جوابات آپ کو صرف اس مختصر سی ویڈیو میں ملیں گے ناظرین استخارہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں آتا ہے آپ علیہ السلام صحابہ اکرام کو استخارہ ایسے سکھایا کرتے تھے حدیث کا مفہوم ہے جیسے ہم بچوں کو قرآن پاک سکھاتے ہیں قائدہ سکھاتے ہیں اس طرح صحابہ اکرام کو استخارہ سکھایا کرتے تھے اور استخارہ در حقیقت کیا ہے؟ استخارہ یہ ہے کہ انسان کوئی بھی کام کر رہا ہے اس کے پاس دو راستے ہیں ایک یہ اور ایک یہ اب کون سا کرنا ہے؟ اس راستے پر چلے یا اس راستے پر چلے؟ اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا جاتا ہے جو استخارہ ہے وہ حلال کام کے لئے کیا جاتا ہے حلال چیزوں کے لئے کیا جاتا ہے جیسا کہ دو رشتے آگئے ہیں اب رشتے آئے ہیں ایک رشتہ یہ بھی ہے یہ بھی رشتہ ہے دو رو اچھے رشتے ہیں اب اس طرف جائے یا اس طرف جائے اب اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لی دیئے کہ کس طرف جانا ہے؟ کاروبار شروع کرنے لگے ہیں کون سا کاروبار شروع کریں دو اپشن ہے یہ بھی اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لی دی کہ اللہ یہ کام شروع کرنا اس کے لیے میرے لیے کیا رائے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا ہے میں معزد سامین یہ تو بات آپ سمجھ گئے ہیں کہ استخارہ کس کام کے لیے کرنا ہے یاد رکھئے ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں استخارہ کرنے سے پہلے مشورہ کرنا یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے بہت سارے مقابات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشوری کی تلقین فرمائی حدیث کا مفہوم بھی کہی آتے ہیں آپس میں مشورے سے چلو تو کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں کوئی کاروبار کر رہے ہیں پہلے اس بندے سے اس لیول کے بندے سے پوچھئے جو اس میں مہارت رکھتا ہے جیسے کہ آپ کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں آپ کسی کی دکان کھلنا چاہ رہے ہیں جودیوتی کو دکان کھلنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کے بارے میں معلوم کریں مجھے کیا کرنا چاہیے تو اس کے بعد پہلے آپ لوگوں سے مشورہ کر لیجئے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لیجئے یا اللہ لوگ یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں اب مجھے کرنا کیا ہے لوگ کہہ رہے ہیں یہ بھی رشتہ ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں اسباب کے درجے میں میں نے تو لوگوں سے مشورہ کر لیا ہے لیکن آپ بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے پہلے مشورہ کرنا ہے لوگوں سے رائے لینی ہے کہ مجھے یہ کام شروع کرنا ہے کہ نہیں کرنا مجھے ارشتہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے استخارہ کرنا ہے کہ اللہ میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اللہ والغیوب ہیں آپ غیب کی خبروں کو جانتے ہیں اب بتا دیجئے کہ میرے لئے یہ کیا بہتر ہے مجھے آیا کہ یہ کام کرنا ہے مجھے یہ کرنا ہے اب استخارہ کرنا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے لوگ کیا کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں نہیں اور فوراں استخارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اب استخارہ کا طریقہ کیا ہے استخارہ آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں دن کو بھی کر سکتے ہیں تو جس وقت میں آپ کو ٹائم ملا اس وقت استخارہ کر سکتے ہیں استخارہ کا سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ آپ دو رکعت نواز نفل ادا کی دیئے موضوع کریئے نفل ادا کریئے صدقہ خیرات کر دیئے اس کے بعد پھر ایک دعا ہے اللہ ہمینی استخارہ کو وہ دعا میں آپ کو آپ کو اگر اس دعا کی ضرورت ہے تو آپ وہ مجھ سے وٹس اپ پر میسج کر دیجئے میں آپ کو وہ مکمل دعا استخارہ کے دعا آپ کو جو نے ٹیکس کی اس شکل میں آپ کو بھیج دوں گا یا پھر آپ میرے ویب سائٹ مولانا بسود نکو بی ڈاٹ کم پر جائیں گے وہ دعا استخارہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے مکمل آرٹیکل طریقہ کیا ہے کس طرح کرنا ہے پوری کی پوری ترتیب آپ کے سامنے استخارہ کی آ جائے گی ٹھیک ہے دو رکعہ نباز بنفل پڑھ کر پھر آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے دعا کے اندر حاضل عمر آتا ہے جب دعا کے اندر حاضل عمر آئے تو آپ نے دل کے اندر یہ غبار کرنا ہے کہ یا اللہ یہ جو کام کے لئے استخارہ کر رہا ہوں حاضل عمر یہ کام اس کے لئے میرے لئے بہتری فرما دیجئے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس طرح آپ استخارہ کی جائے دو دن تین دن تک سات دن تک بھی کرئے اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خواب نظر آئے دیکھیں ہوتا بعض افعہ خواب سے بھی اللہ دکھا کر بھی آپ کو اشارہ کر دیتے ہیں اگر خواب آئے تو اس کی تعبیر اہلِ علم سے پوچھنی چاہیے اگر آپ کو خواب آ گیا ہے تو پھر آپ اہلِ علم سے پوچھیں کہ میں نے استخارہ اس لئے کیا تھا اور یہ مجھے خواب آیا ہے تو وہ آپ کو بتائے گی اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خواب آئے بعض دفعہ انسان استخارہ کرتا ہے اللہ سے مشورہ کرتا ہے لیکن انسان کو خواب نہیں آتا لیکن دل مائل ہو رہا ہے کہ یہ کام کر لے اس طرف چلے جاؤ تو بس پھر اس طرف چلے جاؤ آپ کا کام ہے استخارہ کرنا اللہ سے مشورہ کرنا تین دن کر لے سات دن کر لے کر لیا اب جس طرف آپ کا دل مائل ہوگا آپ وہ کام کر لیجئے جس طرف بھی آپ کا دل مائل ہے آپ وہ کام کر لیجئے انشاءاللہ اس میں بہتین اور بھلائی ہوگی آپ کے لئے تو اس لئے کہا جاتا ہے استخارہ کر لیجی استخارہ کر لیجی کوئی بھی کام اگر مشورے سے کیا جاتا ہے اس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں مشورہ نہیں کرتے ہم اپنی رائے پر فوقیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پوچھیں اللہ میں نے کیا کرنا کیسے کرنا ہے آپ کو استخارے کی دعا بھی معلوم ہوگی ہوگی استخارے کا طریقہ بھی معلوم ہوگی ہوگا دن کو بھی کر سکتے اور استخارے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خواب آئے جس طرف آپ کا دل زیادہ مائل ہوتا ہے وہ آپ کام کر لیجی تو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے اسلام علیکم وآلہ وسلم